موسیقی کفالت کے بارے میں بات چل رہی تھی آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی کہ حدود اور قصاص کے اندر مجبور نہیں کیا جائے گا کفیل دینے پر ایک شخص پر کسی نے دعویٰ کر دیا حد کا یا قصاص کا دعویٰ کیا تو اب اس سے کفیل طلب کرتا ہے کہ بھئی کوئی شخص کوئی زامن دو مجھے پھر میں تمہیں چھوڑوں گا جو تمہیں کیا کرے قاضی کے سامنے حاضر کرے کہتے ہیں اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا وَلَا جَبْرَ عَلَى اِعْطَاءِ كَفِيلٍ فِي حَدٍ وَقِصَاصٍ اور جبر نہیں ہے کفیل دینے پر حد اور قصاص یعنی جبر نہیں کیا جائے گا یہ احادہ عند اب حنیفہ رحم اللہ یہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا يُجْبَرُ فِي حَدِّ الْقَدْفِ صاحبین کے نزدیک حد قضق کے اندر مجبور کیا جائے گا کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ اس لیے کہ اس میں کیا ہے بندے کا حق ہے بھئی بندے پر اس نے الزام لگایا ہے زنا وغیرہ کا تو اس میں مجبور کیا جائے گا بھئی وَفِي الْقِصَاصِ اور قصاص کے اندر بھی بھئی لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ اس لیے کہ یہ بھی خالص کیا ہے بندے کا قصاص بھی خالص یعنی اس میں غالب بندے کا حق ہے بھئی حق اللہ بھی ہے کیونکہ فساد کو ختم کرنا ہے لیکن حق العبد غالب ہے یہاں تک کہ بندے کو اختیار ہے بھئی اقصاص کہ وہ کیا کرے اس کو اولیاء اس کے محاف بھی کر سکتے ہیں اس کے بدلے مال بھی لے سکتے ہیں وغیرہ تو یہ خالص بندے کا حق ہے یعنی اس بندے کا حق کیا ہے اس میں غالب ہے تو اس میں مجبور کیا جا سکتا یہ صاحبین کی دلیل ہے بھئی ولی ابی حنیفة رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان کی بنیاد یہ حد قصاص کی بنیاد کس پر ہے عالت درئی اس قات پر ہے کس پر ہے اس قات پر ہے بھئی آپ نے ذابطہ پڑا ہے الحدود تندر بشبہات حدود کیا ہوتی رہتی ہیں شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہیں اسی طرح قصاص بھی شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جاتا ہے آپ نے پڑا ہے بھئی باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو وہاں پر باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا کیونکہ ملکیت کا شبہ ہے بھئی حدیث میں کیا آیا بھئی اور نیس قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِن بھئی تو لہٰذا شبہ کی وجہ سے وہاں قصاص اسی طرح اگر اپنے مملوک غلام کو قتل کر دے تو اس سے بھی قصاص نہیں لیا جاتا شبہ کی وجہ سے تو شبہ آنے کی وجہ سے قصاص بھی کیا ہو جاتا ہے ساقت ہو تو لہٰذا یہ حدود حد اور قصاص ان کی بنیاد اس قات پر ہے یعنی شبہ کی وجہ سے شریعت ان کو ساقت کر دیتی ہے یہ ساقت ہو جاتے ہیں فَلَا يَجِبُو فِيهِمَلْ اِسْتِسَاق تو ان کے اندر اِسْتِسَاق پختگی واجب نہیں ہے پختگی واجب ہے بھئی کفیل لینے کے ذریعے تو کسی بات کو پختہ کیا جاتا ہے جب آپ نے کسی سے زامن لے لیا تو اب بات کیا ہو گئی پختہ ہو گئی اس کے بھاگنے وغیرہ کا امکان قات پر ہے تو ان میں پختگی واجب نہیں ہے وَلَوْ سَمَحَتْ بِهِ نَفْسُهُ صَحَحَا اگر اس نے خود بھئی کفیل دے دیا تو صحیح ہے جس پر دعوی قصاص ہوا ہے یا دعوی حد ہے اگر اس سے مجبور تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر وہ خود کیا کر دیتا ہے اپنا کفیل دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے بھئی کفالت صحیح ہے بھئی وَلَوْ سَمَحَتْ مَنَتْ سَخَابَتْ كَرْنَا بِهِ کہ ہا زمیر آجے ہے کفیل کو اگر سخاوت کی کفیل کے ساتھ کس نے سخاوت کی نفسو آگے خود بتلا رہے ہیں زمیر کا مرجع نفسو من علیہ الحد او القصاص جس پر کیا ہے حد یا قصاص ہے فَآتَا کفیلا اس نے کفیل دے دیا کفیل بن نفس دے دیا صحہ تو صحیح ہے بھئی وَلَا حَبْسَ فِيهِمَا اور اس کے اندر قید کرنا بھی نہیں ہے یعنی قاضی ان کو قید میں بھی جس پر دعوی حد یا قصاص کیا گیا ہے اس کو قید میں بھی نہیں ڈالا جائے گا حَتَّا يَشْحُدَ مَسْتُورَانِ اَوْعَدْ دُنِيهَا تک کہ گواہی دے دے دو مصطور الحال آدمی گواہی دے دیں یا ایک عادل آدمی کیا کرے گواہی دے دیں بھئی شہادت کے دو جز ہیں ایک عدد ایک عدالت بھئی گواہ کتنے ہونے چاہیے دو ہونے تو عدد بھی جز ہے شہادت کا اور عادل ہونے چاہیے تو گواہی کے کتنے جز ہوئے بھئی دو ایک عادت اور دوسرا عادلت تو دو میں سے کوئی عادت آ جائے تو پھر بھی اسے قید میں ڈال سکتے ہو یا ایک جز عادلت آ جائے تو پھر بھی اسے کیا جا سکتا ہے قید سمجھ میں آیا بھئی دیکھو بھئی مسئلہ یہ چل رہا ہے نا کہ حد کسی پر دعوی حد ہوا ہے یا دعوی قصاص ہوا ہے تو امام صاحب کے نزدیک اسے مجبور کفیل دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں بھئی پھر کیا کیا جائے اس کے اندار کہتے ہیں بھئی یہ جس نے دعوی کیا جو مدعی ہے وہ اس شخص دوسرے کے ساتھ جس پر اس نے دعوی حد کیا ہے یا دعوی قصاص کیا اس کے ساتھ ساتھ رہے اسے چھوڑے نہ اسے جانے نہ دے سمجھ آیا یعنی ساتھ رہے اس کے ساتھ ساتھ رہے وہ جہاں رہت جاتا ہے اس کے ساتھ رہے اس کا پیچھا نہ چھوڑے تو جب تک قاضی بیٹھا ہوا ہے قاضی کی مجلس برخواست ہونے تک اگر اس نے اپنے گواہ پیش کر دیئے تو ٹھیک ہے اگر گواہ پیش نہیں کر سکا اس وقت تک تو اس کا راستہ چھوڑ دے کیا کرے اس کا راستہ چھوڑ دے اسے جیل میں قاضی نہیں ڈالے گا ہاں اگر اس دوران اس نے کوئی دو ایسے گواہ پیش کر دیئے جو مستور الحال ہیں ان کا پتہ نہیں عادل ہیں یا عادل نہیں نہ عادلت کا پتہ نہ فیصد کا پتہ مستور الحال دو گواہ تو شہادت کا ایک جز پایا گیا شہادت کا ایک جز شہادت کے دو جز تھے ایک عادل اور دوسرا عادلت تو ایک جز کوئی ایک بھی پایا جائے تو اب اسے اس الزام کی وجہ سے قید میں رکھا جا سکتا ہے قاضی اسے کیا کرے گا جیل میں تو دو مستور الحال آدمی گواہی دے دیں اب اس کی وجہ سے حادت تو نہیں آئے گی کیونکہ حد کے لئے تو کیا ضروری تھا بھئی دو عادل آدمی گواہی دیں تو یہاں صرف عادت تو ہے دو تو ہیں گواہ لیکن مستور الحال ہیں عادلت کا بھی پتہ یا صرف ایک عادل گواہی دے دیتا ہے تو بھئی اب عادلت تو آگئی اگرچہ عادت نہیں تو اب اس کو جیل میں ڈال دیں گے اور اس سے کہیں گے لاؤ بھئی گواہ وغیرہ پورے کرو تاکہ پتہ چل جائے گواہ ہیں تمہارے پاس تو ہم سزا دیں گواہ نہیں ہے تو اسے کیا کر دیں چھوڑ دیں بھئی تو کہتے ہیں ولا حبص فیہیما ان دونوں میں حبص بھی نہیں ہے حتی یشہدہ مستوران یہاں تک کی گواہی دے دیں دو مستور الحال گواہ اور عادل یا کوئی ایک عادل لما ذکارا جب ماتن نے ذکر کر دیا کہ انہو لا جبر علیل کفالت عند ابی حنیفہ ترحمہ اللہ کے جبر نہیں ہے کفالت پر امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک فَبَيَّنَ مَا دَعِيَسْنَعُ صَاحِبُ الْحَقِ تو پھر ماتن نے بیان کیا یہ جو عبارت ہے نا ولا حبصہ اس کی ذریعے بیان کیا کہ مَا دَعِيَسْنَعُ صَاحِبُ الْحَقِ کہ کیا کرے گا صاحبِ حق جو مدعی ہے حق والا ہے وہ کیا کرے گا جب مجبور نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں فَعِنْدَهُ يُلَازِمُهُ إِلَى وَقْتِ قِيَامِ القاضِ عَنِ الْمَجْلِسِ تو امام صاحب کے نزدیک جو ہے لازم رہے گا وہ اس کے ساتھ قاضی کے مجلس سے اٹھنے کے وقت تک قاضی جب تک مجلس برخواست کر کے اٹھنی جاتا اس وقت تک اس کے ساتھ رہے اس دوران فَإِنْ أَحْضَرَ الْبَيِّنَةَ فَبِحَا اگر اس نے بینا کیا کر دی اپنے گواہ لے آیا بینا حاضر کر دی فَبِحَا تو بہتر ہے وَإِنْ أَقَامَ مَسْتُورَيْنِ اَوْ شَاهِدًا عَدْلًا لَا يُقْفَلُ عِنْدَ بِحَنِیفَتَ اور اگر اس نے کیا کیا بھئی دو مستور الحال گواہ پیش کر دیئے او شاہدًا عَدْلًا یا ایک عادل گواہ پیش کر دیا تو لَا يُقْفَلُ کفیل نہیں لیا جائے گا امام صاحب کے نزدیک بل يَحْبِسُهُ لِتْتُحْمَتِ بلکہ قاضی کیا کرے گا اس کو قید میں ڈالے گا لِتْتُحْمَتِ اس الزام کی وجہ سے جو اس پر لگایا گیا ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَقِ یہاں تک کہ حق کیا ہو جائے تو قاضی جیل میں ڈال دے اب اسے اور پھر اب باقی اسے گواہ طلب کیے جائیں یہاں تک کہ حق پتا چل جائے کہ واقعی اس فرق حساس آتا ہے یا نہیں وَإِلَّمْ يُحْزِرْ شَيْعَ اور اگر بھئی یہ مدعی نے کوئی بھی چیز حاضر نہیں کی یعنی نہ تو مستور الحال گوال پیش کر سکا اور نہ کوئی ایک بھی عادل ایک عادل گواہ بھی نہیں پیش کر سکا اس دوران تو کہتے ہیں اگر وَإِلَّمْ يُحْزِرْ شَيْعَ اگر اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں حاضر کہا سکا خَلَّا سَبِيلَهُ تو اس کا راستہ چھوڑ دے خالی کر دے اس کا راستہ انہیں اسے جانے دے وَسَحَرَّحْنُ وَالْكَفَالَتُ بِالْخِرَاجِ بھئی آپ نے پڑا ہے جانتے ہیں بھئی مسلمانوں کی جو زمین ہے اس سے عشر لیا جاتا ہے اور کفار کی جو زمین ہے اس سے کیا لیا جاتا ہے خیراج تو جس زمین پر ایک دفعہ خیراج آ جائے بعد میں چاہے اسے کوئی مسلمان بھی کیوں نہ خرید لے اس سے کیا وصول کیا جائے گا خیراج بھی وصول کیا جاتا رہے گا اب بھئی یہ خیراج کے بدلے میں رہن رکھوانا یا کفیل دینا صحیح ہے بھئی ایک بھئی کفار کی زمین ہے بھئی اس سے خیراج لیا جاتا ہے اب این وقت پر وہ عدان نہیں کر سکا تو اس سے کیا لے لیا جائے گا رہن رکھوانا یا رہن رکھنا صحیح ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم وہ خیراج اس سے وصول کر سکیں کوئی چیز گر بھی رکھ لیں گے یا کیا لے لیا جائے اسے کفیل کوئی زامین لے لیا جائے جو زمانت دے تو یہ صحیح ہے کہتے ہیں وصح الرہن والکفالت بالخراج اور صحیح ہے رہن رکھوانا بھی والکفالت بھی بالخراج یہ خیراج کے بدلے میں لئنہو دین مطالبن بھی اس لئے کہ خیراج ایسا دین ہے جس کا کیا کیا جاتا ہے مطالبہ کیا جاتا ہے بھئی بخلاف الزکاتی ہاں بھئی زکات بھی تو یہ تو بیت المال بھئی یہ حکومت کا کام تھا بھئی زکاتی کٹھی کی جاتی تھی بھئی زکات سب سے تو کیا زکات کے بدلے بھی کسی سے اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو کفیل لیں گے یا نہیں یا رہن وغیرہ لیں گے یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی وہاں زکات کے اندر زکات کے اندر رہن لینا یا کفیل لینا درست نہیں کیوں کہتے ہیں لئنہا مجرد فعلین اس لئے کہ زکات تو محض ایک فعل ہے کیا ہے زکات صرف ادا کا نام ہے مولانا کس چیز کا نام ہے ادا یہاں مال مطلوب نہیں ہوتا خیراج وغیرہ اور بیعات میں تو بھئی وہاں کیا چیز مقصود ہوتی ہے مال مقصود ہوتا ہے زکات کے اندر آپ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے بتائیں گے آپ کو علامہ کہ یہاں پر مال مقصود نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں مال کے اللہ محتاج تو یہاں مال مقصود نہیں ہوتا صرف ادا مقصود ہوتی ہے اللہ چاہتے ہیں اپنے بندے سے ادا کو یہ کیا کرے ادا کرے یہ عبادت ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں ادا مقصود ہے مال مقصود نہیں اور ادا کیلئے آپ جانتے ہیں نیت کہونا نیت ہوگی تو ادا ہے اس کی طرف سے نیت نہیں تو ادا بھی تو یہاں اگر کفیل آ بھی جائے تو نیت کفیل اس کی طرف سے ادا کرے تو ادا ہوگی بھئی اس میں تو نیت ضروری تھی یا نہیں بھئی کفیل ادا کرے تو ادا ہو جائے گی زکاة اس کی نئی بھئی سمجھ میں آیا تو یہاں نیت کا ہونا بھی اس لئے ضروری ہے لئنہا مجرد فعلین اس لئے کہ زکاة تو صرف ایک فعل ہی ہے یعنی ادا ہے بس وَإِنَّمَا أَوْرَدَهَا یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی کہ مصنی بیان تو کفالت بھی نقص کو کر رہے تھے بھئی یہ کفالت بالمال والا مسئلہ بیچ میں کیوں چھیڑ دیا انہوں نے کونسا کفالت بالمال والا یہ خراج والا بھئی خراج والا خراج کے بدلے بھی کفالت صحیح ہے آیا ہے یعنی مسئلہ تو یہ تو مال کے بدلے کفالت ہوئی اور بحث کس کی چل رہی ہے اس وقت کفالت بھی نفس کی کہتے ہیں بھئی اس لئے کہ اس وقت مصنی بیان کر رہے تھے کفالت بھئی حدود اور قصاص کے اندر اور حدود اور قصاص ہیں سزائیں عقوبت ہے تو خراج کے اندر بھی عقوبت والا مانا پایا جاتا ہے کس کا مانا پایا جاتا ہے عقوبت والا مانا بھئی سوزا کے طور پر لہٰذا اس کی اس سے مناسبت تھی اس لئے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا وَإِنَّمَا أَوْرَدَ حَذِهِ الْمَسْأَلَتَهَا هُنَا مُسَنِّفْ لے کر آئی اس مسئلے کو یہاں پر وَإِنْقَانَ الْحَقُ وَيُذْكَرَ فِي الْكَفَالَتِ بِالْمَالِ اگرچہ حق یہ تھا کہ اس کو ذکر کیا جائے کفالت بالمال میں تو یہاں لے کر آئے لئے اَنَّهُ فِي ذِكْرِ الْكَفَالَتِ بِالنَّفْسِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِسَاتِ اس لئے کہ مسئلنف جو ہے وہ کفالت بالنف کے ذکر میں لگے ہوئے تھے حدود اور قِسَات کے مسئلے میں وَلِلْخِرَاجِ مُنَاسِبَتٌ بِالْحُدُودِ اور خراج کی مناسبت ہے حدود کے ساتھ لِمَا عُرِفَ فِي اصولِ الفِقِ بوجہ اس کے جو جانا گیا ہے اصولِ فقہ کے اندر کہ اَنَّ فِيهِ مَعْنَا الْعُقُوبَتِ کہ خراج کے اندر عقوبت والا معنی پائے جاتا ہے سزا والا معنی پائے جاتا ہے فَلِحَادِهِ الْمُنَاسِبَتِ اَوْرَدَحَاهُنَا اسی مناسبت کی وجہ سے یہاں پر لیا اس مسئلے کو لِيُعْلَمَتَ تاکہ جان لیا جائے اَنَّ حُکْمَهُ حُکْمُ الْأَمْوَالِ کہ خراج کا حکم بھی کس کا حکم ہے اموال والا حکم ہے تو جیسے اموال کے اندر کفالت صحیح تھی اس میں بھی کفالت صحیح حَتَّى يُجْبَرَ فِيهِ عَلَى الْقَفَالَتِ بِالنَّفْسِ حَتَّى کہ اس میں مجبور کیا جائے گا کفالت بن نفس پر بِنَا عَنْ عَلَى صِحَتِ الْقَفَالَتِ فِيهِ بِنَا بَرْ اس میں خراج میں کفالت کے صحیح تو کفالت کے صحیح ہونے کی بنا پر اس میں مجبور کیا جائے گا کفالت بن نفس پر یہ مجبور کیا جا سکتا ہے وَآخَدَ الْقَفِيلَ بِالنَّفْسِسَمْ مَآخَرَفَهُمَا کَفِيلَانِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں ایک آدمی سے آپ نے مال کے بدلے زامن لے لیا ایک کفیل لے لیا پھر آپ کی تسلی نہیں ہوئی آپ نے اس سے ایک اور کفیل مانگا بھئے ایک اور زامن اس نے ایک اور زامن دے دیا تو کیا دوسرا زامن دینے سے پہلا زامن بری ہو گیا یا دونوں زامن ہیں آپ کہتے ہیں بھئے دونوں زامن ہیں دونوں کیا ہیں پہلا بری نہیں ہوگا وَآخَدَ الْقَفِيلَ بِالنَّفْسِ اور کفیل بن نفس لے لیا سُمَّا آخَرَفِرْ دوسرا لیا اس سے فَهُمَا کَفِيلَانِ تو اب یہ دونوں کیا ہیں اس کے کفیل ہیں لَيْسَ أَخْضُ الْقَفِيلِ ثَّانِي تَرْقًا لِلْأَوَّلِ یعنی ثانی کفیل کو پکڑنا یہ اول کو ترک کرنا نہیں ہے وَلْقَفَالَتُ بِالْمَالِ تَصْرِحُ وَإِن جُهِلَ الْمَقْفُولُ بِهِ اِذَا صَحَّ دَيْنُهُ کہتے ہیں کفالت بِالْمَالِ صحیح ہے جی اب کفالت بِالْمَالِ آگئی بھئی اس کے مسئلے ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں کفالت بِالْمَالِ صحیح ہے وَإِن جُهِلَ الْمَقْفُولُ بِهِ اگرچہ مقفول بِهِ مجھول ہی کیوں نہ ہو بھئی آپ نے زمانت دی بھئی اپنے ساتھی کے زمانت دی زید کو کہ بھئی یہ آپ کے پیسے لے کر اگر اس نے یہ آپ کے پیسے ادا کر دے گا اگر اس نے ادا نہ کیے تو میں ادا کر دوں گا تو آپ نے مال کی زمانت دے دی کفالت دے دی بھئی اگرچہ آپ کو مال کا پتہ ہی نہیں علم ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھی نے زید کے لاکھ دینے ہیں دو لاکھ دینے ہیں دس لاکھ دینے ہیں لیکن کوئی حرج نہیں بھئی کفالت کیا ہے صحیح ہو جائے گی ہاں شرط یہ ہے دینِ صحیح ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے دینِ صحیح ہونا چاہیے تو پھر کفالت صحیح ہے کہتے ہیں بھئی دینِ صحیح کی قید کیوں لگائی کہتے ہیں یہ احتراز ہے بدلِ کتابت سے بھئی آپ جانتے ہیں بھئی کتابت کے بارے میں کہ آقا اپنے غلام کو کہہ دیتا اتنا مال اگر تم لے آؤ تو تم کیا ہو آزاد ہو تو یہ مقاتب بن گیا بھئی اور یہ آزاد آدمیوں کی طرح ہوتا ہے آقا اس سے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا یہ جائے گا آپ کام وغیرہ کرے گا پیسے کٹھے کرے گا اور وہ آقا کو دے کر اپنے نفس آپ کو آزاد کروائے گا تو اس پر بھی جو مال ہے وہ کیا ہے اس پر دین ہے کیا ہے لیکن دین صحی نہیں ہے یہ دین زعیف ہے مالا کیا ہے دین زعیف اس لئے دین صحی وہ ہوتا ہے جب تک وہ کہ اس میں جب تک ادائیگی نہ کی جائے یا وہ دائن معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ ختم نہیں ہوتا مثلا آپ نے زہد سے گاڑی خریدی بھئی گاڑی لے لی اب آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں یہ دین صحی ہے اس لئے کہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ ادا نہ کر دیں یا زہد آپ کو معاف نہ کر دیں اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہے نہیں لیکن یہ بدلے کتابت یہ دین صحی نہیں بھئی دین زعیف ہے کیوں کیونکہ اس میں ادائیگی ضروری نہیں ہے بھئی غلام کیا کہہ دیتا ہے لگا رہا بیچارہ لگا رہا بڑی محنت کوشش کی لیکن دیکھا نہیں بھئی مجھ سے تو اتنے پیسے کبھی بھی نہیں وہ آ کر کہہ دیتا ہے نہیں بھئی میں آجز ہوں اتنے پیسے نہیں لا سکتا بس بھئی کتابت کیا ہوئی ختم ہو گئی اور دین اس پر ختم ہوا وہ پھر اسی طرح مملوک بن گیا تو دیکھو یہ ادا اور عبرا کے بغیر یہ دین کیا ہو گیا ختم ہو گیا معلوم ہو یہ دین صحیح نہیں وَالْكَفَالَتُ بِالْمَالِتَ صحیح ہے وَإِن جُهِلَ الْمَقْفُولُ بِهِ اگرچہ مقفول بھی مجھول ہی ہو جبکہ اس کا دین کیا ہو صحیح ہو دین صحیح دین ایسا دین ہے جو ساقش نہیں ہوتا مگر آدائیگی سے بری کر دینے سے معاف کر دینے سے وَهُوَ احتِرَاضُنَانْ بدلِ الْكِتَابَتِ اور یہ احتراز ہے بدلِ کتابت سے فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِحِحٍ اس لئے کہ وہ غیرِ صحیح یعنی ضعیف دین ہے اِذِلْ مَوْلَا لَا يَسْتَوْجِبُ وَعَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا اس لئے کہ آقا اپنے غلام پر دین کا حقدار نہیں ہوتا آقا کیا ہوتا ہے اپنے دین غلام پر بھئے وہ تو آپ کا غلام ہے اس پر دین کا حقدار دین ہے تو لیکن یہ دین صحیح نہیں بھئے اور یہ کیا ہے بدلِ کتابت ساقت ہو جاتا ہے ایجز کی وجہ سے بھی تو کہتے ہیں کفالت بھی الماز صحیح ہے اگرچہ مقفول بھی ہی مجھول کی مجھول ہی کیوں نہ ہو جبکہ دینِ صحیح ہو بِنَحْوِ اس قسم کے لفظوں سے کفلتُ بِمَا لَقَ عَلَيْهِ میں زامن ہوں اس چیز کا بِمَا اس چیز کا لَقَ جو آپ کے لئے ہے عَلَيْهِ اس پر یعنی آپ کے جو کچھ اس پر نکلا میں اس کا کیا ہوں زامن ہوں یہ لفظ بتلا رہے ہیں کن لفظوں سے صحیح ہے بھئے کہ تصیح ہو حاضی ہی القفالت تو صحیح ہے یہ قفالت وَإِن کَانَ مَالُ مَقْفُولُ بِهِ مجھولاً اگرچہ مالِ مَقْفُول بِهِ مجھول کیوں نہ ہو اَوْ بِمَا يُدْرِكُ كَفِي حَادَ الْبَعِ یا اس کی یوں کہنے سے جو کچھ تمہیں تاوان ہو اس بیع کے اندر تو میں اس کا زامن ہوں بھئے زیز عمر سے زمین خرید رہ لیکن ڈرتا ہے بھئے کہ پتہ نہیں یہ زمین کسی اور کی نہ نکل آئے بھئے آپ اسے زمانت دیتے ہیں نہیں بھئے زمین خرید لو اچھی اسی کی ہے اور اگر اس میں کوئی آپ کو نقصان ہوا تاوان ہوا کوئی اور مستحق نکل آیا تو میں آپ کے سمن کا زامن ہوں میں آپ کو دوں گا بھئے تو اس کو درک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں درک اور درک بھئے را کے فتحے اور سکون دونوں سرہ پڑھ جاتا ہے درست ہے بھئے تو وہ جو تاوان بے کے اندر آئے کسی پر بھئے اور یا میں کفیل ہوں اس چیز کا جو تاوان آپ پر آئے اس بے کے اندر اس زمان کو کیا کہتے ہیں زمانیں درک کہتے ہیں وہ ہوا زمان الاستحقاقی اور یہ کس چیز کا زمان ہے استحقاق کا زمان یعنی اگر کوئی اور اس مبیعہ کا مستحق نکل آیا تو آپ کے سمن کا میں زامن ہوں ایز من للمشتری یعنی زمان دیتا ہے مشتری کو ردد سمنی کس چیز کا سمن کے واپس کرنے کا اینی استحق المبیعہ مستحق اگر استحقاق نکل آیا مبیعہ کا مستحق کسی کوئی مستحق کسی مستحق کا استحقاق نکل آیا کس چیز کا مبیعہ کا تو وہ اس کو سمن کیا کرے گا مشتری کو واپس کرے گا اس چیز کا زمان دیا اسی طرح اگر معلق کر دیا کفالت کو کسی مناسب شرط کے ساتھ نحو مثال کے طور پر ما بایعہ تفلانا جو تُو نے بایعہ کا مانات ہے کسی سے خرید و فروخت والا معاملہ کرنا کیا کرنا بیچنا نہیں خرید و فروخت والا معاملہ کرنا تو یہ ما شرط آگے آپ کو بتلائیں کہ جو تُو نے خرید و فروخت کا معاملہ کیا فلان پر یہ لفظ کہے جو واجب ہوا آپ کے لئے فلان پر یہ لفظ کہے یا جو کچھ اس نے آپ غصب کی آپ سے زبردستی لے لیا فعالیہ تو وہ مشکر ہے سمجھ میں آیا یہ سب کے ساتھ فعالیہ جزا ایک ہی ذکر کر دی سمجھ مابایات فلان فعالیہ ماظاب لک فعالیہ اور ما غصب فعالیہ تو کہتے ہیں ما زاب کا معنی بتلا رہے ہیں ما وجب ہے جو واجب ہوا ففی حالیہ صورت ما شرطیت ان صورتوں کے اندر ما شرطیہ ہے مانا ان کا معنی یوں ہوگا ان بایات فلان اگر تو نے خرید فروخت کا معاملہ کیا اس سے فیقون فی معنی تعلیق تو یہ کس معنی میں ہوا بھئی تعلیق اگر تو نے اس کیا کیا خرید معلق کر دیا تو کہا تھا کسی مناسب شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہے کفالت کو غیر مناسب کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں مناسب سے کیا معنی کہتے ہیں وَعَنَا بِالْمُلَائِمِ الْمُنَاسِبَ اور ارادہ کیا مُلائِم سے مُلائِم کلاس استعمال کی اس کا معنی بتلایا کسی سے بیہ کرتا ہے تو اس پر کیا واجب ہو جاتے ہیں کامن مثلا واجب ہو جاتے ہیں یا مَا غصب کا کسی سے کوئی غصب کرتا ہے تو اس پر اس کا مال واجب ہوتا ہے تو یہ چیزیں مال کے وجوب کا سبب ہیں مناسب ہے اس کے اندر ایک ذمہ کو دوسرے ذمہ کسا ملانا فَقَوْلُهُ مَا بَایَعْتَ فُلَانًا بھئی بھئی میں نے کیا معنی کیا مَا بَایَعْتَ کا مَا بَایَعْتَ جو خرید و خروق کا معاملہ کیا سمجھ میں آیا تو دیکھئے خود بتلا رہے ہیں مَا بَایَعْتَ فُلَانًا جو ہے مَا بَایَعْتَ مِنْهُ جو تُو نے اس سے خریدا فَإِنِّي ذَامِنٌ لِسَمَنِهِ میں کس چیز کا زامن ہوں اس کے سامن یعنی سامن کا زامن بنے گا مَا بِایَعْتَ کا زامن نہیں بنے گا اس لئے کہ مَا بِایَعْتَ کے اندر کفالت نہیں سہی تو کہتے ہیں فَإِنِّ نِزَامِنُ لِسَمَنِهِ میں زامن ہوں اس کے سامن لَا مَشْتَرَيْتَ مِنْهُ دیکھا نہ کہ اس چیز کا جو تُو نے اس سے خریدی سمجھ میں آیا دیکھا دونوں مانا کر رہے ہیں یہ شراء کو بھی شامل ہے اور بیعر کو تو اگر آپ نے بیعر کی تو میں آپ کے سامن کا زامن ہوں یہ معنی ہے یہ معنی نہیں کہ آپ نے کسی سے خود چیز خریدی تو فَإِنِّ نِزَامِنُ لِلْمَبِعِ میں کس کا زامن ہوں مَبِعِ کا فَإِنَّ الْقَفَالَةَ بِالْمَبِعِ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا يَعْتِ اسے کفالت دل مبیع جو ہے لَا يَجُوز عَلَى مَا يَعْتِ جائز نہیں ہے بنا بر اس کے جو آئے گا آگے بتائیں گے آپ کو وَإِنْ عُلِّ قَدِّ مُجَرَّجِ شَرْطِ فَلَّ اگر اگر کفالت کو معلق کر یا محضر کسی شرط کے ساتھ مناسب شرط نہیں ہے عام شرط ہے فَلَّا پھر یہ کفالت اَوْ جَاءَ الْمَتَ اِنْ جَاءَ الْمَتَ اگر بارش ہوئے تو میں کیا ہوں زامن ہوں یہ درست نہیں ہے بھئے فَإِنْ قَفَلَ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ زَمِنَ قَدْرَ مَا قَامَتْ بِهِ بِبَيِّنَةٍ مَا قَامَتْ بِهِ بِبَيِّنَةٍ یہاں ایک اور باہ ہونی چاہیے بھئے بھئے ان لفظوں کے ساتھ کفالت کی فَإِنْ قَفَلَ اگر کفیل بَنَا بِمَا لَكَ عَلَيْهِ جو کچھ آپ کا اس پر ہے میں اس کا کیا ہوں زامن ہوں اگر اس نے نہ دیئے تو میں دوں گا تو لفظ اس نے یہ کہے جو کچھ آپ کا اس پر ہے اب یہ دوسرا شخص جس کو زمانت دی تھی اس نے بیانہ کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اس کے دوسرے نے کتنے دینے ہیں ایک ہزار بھئی کتنے ایک ہزار تو وہ اب ایک ہزار اس کو دینے پڑیں گے سمجھنے آیا ہے بھئی فَإِنْ قَفَلَ اَگَرْ وَكَفِيل بَنَا بِمَا لَكَ عَلَيْهِ جو کچھ آپ کا ہے اس پر تو زمینہ وہ زامن ہوگا قَدْرَ مَا قَامَتْ بِهِ بِبَيِّنَتِن اس قدر مقدار کا جو اس پر قائم ہو جائے کس کے ساتھ بیانہ کے ساتھ اس پر جو مقدار ثابت ہو جائے اس کا یہ زامن ہوگا اس پر وہ دینہ وہ ضروری ہو جائے گا وَبِلَا بَيِّنَتِن اگر بیانہ نہیں ہے بھئی ایک شخص نے دوسرے پر کیا کیا ہے مال کا دعویٰ کیا اور آپ نے زمانت دے دی تھی اس کی آپ اس کے پاس بیانہ نہیں ہے مداری کے پاس بھئی اب مثلا مداری کہتا ہے اس نے اس کے دو ہزار دین اس نے میرے دو ہزار دینے ہیں آپ نے کیا کہا نہیں بھئی اس نے آپ کے پندرہ سو دینے ہیں کتنے دینے ہیں ہاں پندرہ سو میں آپ کو دوں گا بھئی تو اب کیا کریں بھئی کہتے ہیں بھئی اس صورت میں جو کفیل ہے اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ کفیل منکر ہے زیادتی کا وہ کتنے کا دعویٰ کر رہا ہے دو ہزار یعنی پانچ سو زائد کا اور کفیل اس کا کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے منکر کا لہذا قول اس کا معتبر ہوگا کفیل کا سات قسم یعنی اس سے قسم بینا تو پیش کر نہیں سکتا یا قسم کھا لے تو اس نے پیسے دے دے گا یہ معنی ہے بلا بیناتن اور بغیر بینا کے صدق القفیل کس کی تصدیق کی جائے گی کفیل کی تصدیق کی جائے گی فی ما یقر رو بھی ہی ساتھ اس کے جس کا وہ کیا کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے ما حل فیہ ساتھ اس کے قسم کے یعنی اس کے قسم کے ساتھ جس جس کا وہ اقرار کر رہا ہے اس کی تصدیق کی جائے گی یہ کس صورت میں ہے بلا بیناتن جب بینا نہ ہو بھی والاصیل اور اسیل کی اس کا آتب بھی کفیل پر ہے اے صدق الاصیل اور اسیل کی تصدیق کی جائے گی بھئی فی ما یقر رو بھئی صورتیں مسئلہ پہلے سمجھ لو زید نے عمر پر دعویٰ کیا دو ہزار درہم کا بھئی زید مدعی کون زید مدعی کون عمر کتنے کا مدعی عزید دو ہزار کا آپ نے زمانت دے دی مولانا اب اس نے کہا دو ہزار درہم دینے اس نے آپ نے کہا بھئی پندرہ سو دینے ہیں بھئی تو اگر اس کے پاس بینا ہوئی پھر تو اس کے حق میں خیصلہ ہو جائے گا دو ہزار میں سمجھ میں آیا جو بھی ثابت ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس بینا نہ ہوئی پھر کس کا قول معتبر ہے کفیل کا قول معتبر ہے پھر کفیل کی تصدیق کی جائے گی قسم لے کر اب کفیل مثلا کہتا ہے بھئی میں نے پندرہ سو اس نے دینے تھے کس نے دینے ہے بھئی زید نے دینے ہے پندرہ سو بھئی تو کس کی طرف سے زمانت دی تھی بھئی آپ نے عمر کی طرف سے دی تھی زمانت عمر کہتا ہے نہیں بھئی میں نے دو ہزار ہی دینے ہیں لو بھئی اور گلے پڑ گیا تو اس کے کفیل کہہ رہا ہے پندرہ سو دینے مقفول عنہ کیا کہہ رہا ہے دو ہزار دینے ہیں کہتے ہیں بھئی قول کفیل کا معتبر ہے قول کس کا معتبر کفیل کا مقفول عنہ کا قول جو اقرار کر رہا ہے اقرار تو خجت قاسرہ ہے اپنے نفس میں تو ماں ٹھیک ہے غیر کے لیے وہ صحیح نہیں تو اپنے حق میں ٹھیک ہو جائے گی اس کی یہ پندرہ سو اس کو دے دے گا کفیل اور اس پر اب کتنے باقی رہ گئے پانچ سو اس پر باقی رہ جائیں گے سورت سمجھ میں آئی تو جو ضائد جس کا اس نے اقرار کیا تھا وہ کس کے حق میں صرف درست ہیں مقفول عنہ کے حق میں تو درست ہیں کفیل کے حق میں نہیں یہ معنی ہے کہتے ہیں بغیر بینا کے تصدیق کی جائے گی کفیل کی فی ما یقرر بیہی ما حل فیہی اس چیز میں جس کے اقرار کر رہا ہے ساتھ اس کے حلق کے والاسیلو اے صدق الاسیلو اور اسیل کی کیا کی جائے گی تصدیق کی جائے گی فی ما یقرر یہ ما مستریہ ہے آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے اے فی اقراری ہی اسیل کی تصدیق کی جائے گی اس کے اقرار کے میں بے اکسر امین ہو اس سے زیادہ کے اندر بھئے جس کا اقرار کس نے کیا تھا کفیل نے اس سے کیا کیا ہے کفیل سے زیادہ کا اقرار کیا ہے تو اس زیادہ کے اندر کسیل کی تصدیق کی جائے گی علا نفسی ہی فقط صرف اس کے نفس پر بھئے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئے ترجمہ بھی اے اللہم یقیمل بیناتا اگر تبین قائم نہ کر سکا بے مکفول لہو صدقل کفیل فی مقدار ما یقر رو بھی تصدیق کی جائے گی کفیل کی اس مقدار کے اندر جس کا وہ اقرار کر رہا ہے ما انہو ساتھ اس کے انہو یحلفو علا نفسی زیادتی کہ وہ قسم اٹھائے گا کس پر نفسی زیادتی پر تو وہ معلوم ہو زیادتی کا منکر ہے وَيَن بَغِئِ أَن يُحَلَّفَ عَلَى الْعِلْمِ اور مناسب یہ ہے کہ اس کو علا پر قسم دی جائے بھئی یہ قسم قسم کیا دیں گے اسے بھئی کفیل کیا قسم اٹھائے گا یہ نہیں کہے گا کہ میں زیاد زیاد نے اس کے کتنے دینے ہیں پندرہ سو یہ قسم نہیں بھئی بلکہ یہ کہے میرے علا میں کتنا ہے بھئی کہ اس نے کتنے دینے ہیں پندرہ سو زیادہ پندرہ سو سے زیادہ اس کے نہیں دینے تو یہ علم پر قسم اٹھائے گا کہ مجھے علم نہیں کہتے ہیں بھئی علم پر کیوں قسم اٹھائے گا کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ جو چیز جو غیر پر واجب ہو اس میں صرف علم پر ہی قسم اٹھائی جا سکتی ہے اور کسی چیز پر نہیں بھئی وَيَن بَغِئِ أَن يُحَلَّفَ عَلَى الْعِلْمِ اور مناسب یہ ہے کہ اس کو قسم دی جائے علم پر جاننے پر بِأَنَّكَ لَا تَعْلَمُ کہ تُو نہیں جانتا اَنَّا أَكْثَرَ مِنْ هَادَا وَاجِبٌ عَلَى الْعَسِيلِ کہ اس سے زیادہ اصیل پر بھئی وہ مقفول عنہ کو کیا نام رکھتی ہے انہوں نے اصیل وہ اصیل ہے کیونکہ تو کہ تُو قسم اٹھا کہ تُو نہیں جانتا کہ اس سے زیادہ واجب ہیں اصیل پر فَإِنَّكَ لَا اگر اس نے یہ قسم اٹھانے سے انکار کر دیا اَوْ اَقَرَّ بِزَّائِدِ یا زائد کا کیا کر دیا کہ قرار کر دیا لَزِمَ عَلَيْهِ تو اس پر وہ زیادہ لازم ہو جائیں گے وَإِنَّمَا يُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ کہتے ہیں یہ علم پر کیوں قسم دی جائے گی کہتے ہیں علم پر اس کو اس لئے قسم دی جائے گی لَأَنَّ الْحَلْفَ فِي مَا يَجِبُ عَلَى الْغَيْرِ لَيْسَ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ اس لئے کہ قسم اس چیز کے اندر جو غیر پر واجب ہو رہی ہو اس میں نہیں ہوتی قسم مگر صرف کس پر آپ پر اپنے اوپر واجب ہوتے تو پھر تو آپ انکار وغیرہ کریں لیکن غیر کے بارے میں تو صرف کس چیز کی بات چلے گی علم کی کہ آپ کو پتا ہے یا پتا نہیں وَإِنْ أَقَرَّ الْأَصِيلُ اور اگر اقرار کر لیا جس کا اقرار کس نے کیا تھا کفیل نے تو پندرہ سو کیا تھا مقفول آنہو نے کس کا اقرار کر لیا دوہزار کا یقون و ذالکہ مقتصر انہا لئے ہی تو یہ زائد ایک مقدار جو ہے اسی پر بند رہے گی یعنی اسی پر آئے گی کفیل پر نہیں لِأَنَّ لِقَرَارَ حُجَّةٌ قَاسِرَةٌ اس لئے کہ اقرار کیا ہے حجتیں اب ترکیب بتلا رہے ہیں وَقَلِمَةٌ مَا فِي قَوْلِهِ فِي مَا يُقِرُّ بِهِ مَوْصُولَةٌ بھئے اوپر مطن میں کیا آیا تھا صُدِّقَ الْكَفِيلُ فِي مَا يُقِرُّ بِهِ یہ ما کونسا ہے تو کہتے ہیں وَمَا فِي قَوْلِهِ مَا جو ماتین کے اس قول میں آیا فِي مَا يُقِرُّ بِهِ یہ ما موصولتن یہ کیا ہے موصولہ ہے وَالْزَمِيرُ فِي بِهِ رَاجِعُنْ إِلَى مَا اور بِهِ کی جو ہا ضمیر ہے یہ کس کو راجع ہے ما کو راجع ہے سمجھ میں آیا بھئے سمجھ میں آیا یہ آئید ہے بھئے اچھا بھئے وَفِي قَوْلِهِ فِي مَا اور وہ ما جو کس قول میں ہے آگے ماتین کا قول آ رہا ہے وَالْعَصِيلُ فِي مَا يُقِرُّ بِأَكْسَرَ مِنْهُ تو اس میں جو ما آ رہا ہے وَفِي قَوْلِهِ فِي مَا يُقِرُّ بِأَكْسَرَ مِنْهُ اس کے اندر جو ما آیا مصدریہ دن یہ ما کونسا ہے بھئے مصدریہ ہے اَيْ صُدِّقَ الْعَصِيلُ تصدیق کی جائے گی اصیل کی فِي مَا يُقِرُّ تھا مطن میں ما مصدریہ ہے اب اس کو مصدر بنا لو اَيْ فِي دیکھا اب شرح میں کیا کہا سُدِّقَ الْعَصِيلُ فِي اقراری ہی باقی سارے عبارت اسی طرح ہیں بھی اکثر امین ہو امین ہو کی ہاتھ امیر کچھ قراجے کہتے ہیں اَيْ مِنْ مَا يُقِرُّ بِهِ الْقَفِيلُ اس سے زیادہ جس کا اقرار کون کر رہا ہے بھئے کفیل نے کتنے کا اقرار کیا پندرہ کا پندرہ سو کا تو کہتے ہیں اب مطن پہ ذرا صرف نظر رکھو مطن پہ اور افصیل کی تصدیق کی جائے گی فِي مَا يُقِرُّ اَيْ فِي اقراری ہی اس کے اقرار میں تصدیق کی جائے گی بِاق سارا مین ہو اس سے زیادہ میں بھئے کس سے زیادہ میں وہ پندرہ سو جس کا اقرار کس نے کیا تھا اس سے زیادہ میں اور وہ کتنا تھا اس نے کتنے کا اقرار کیا تھا سارا دو ہزار میں اس کی تصدیق کی جائے گی بھئے اس سے زائد میں بھئے اس سے زائد انہوں نے بھئے ماں پہلے ماں کو موصولہ بنایا دوسرے ماں کو مصریہ بنایا کہتے ہیں اس لیے کہ اگر ثانی کو بھی موصولہ بنا لیں تو معنی خراب ہو جائے گا کیسے خراب ہو جائے گا دیکھو یہی سمجھ لو دیکھو مطن پہ نظر رکھو اور افصیل کی تصدیق کی جائے گی فی ماں مصریہ میں بنا رہا ہوں اس چیز کے اندر تصدیق کی جائے گی یو قیر رو جس کا وہ کیا کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے بی اکسارا منہو اب منہو کی ہاں ضمیر کس کو راجہ کرنا پڑے گی ماں کو کس کو راجہ کرنا پڑے گی ماں کو جس سے زیادہ کا وہ اقرار کر رہا ہے یہ ترجمہ بن گیا اصیل کی تصدیق کی جائے گی فی ماں اس چیز کے اندر یو قیر رو بی اکسارا منہو جس سے زیادہ کا وہ کیا کر رہا ہے بھئی کس سے زیادہ کا وہ اقرار کر رہا ہے پندرہ سو سے کس سے زیادہ کا اقرار کر رہا ہے معلوم ہو اس کی بھی پندرہ سو میں تصدیق کی جائے گی حالانکہ یہ مقصد ہے بتلانے سے عبارت خرابی سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اصیل کی تصدیق کی جائے گی اس چیز کے اندر جس سے زیادہ کا وہ اقرار کر رہا ہے وہ کس سے زیادہ کا اقرار کر رہا ہے اور وہ پندرہ سو کا اقرار کس نے کیا تھا معلوم ہو جس کا کفیل نے اقرار کیا ہے اس کی بھی اسی کے اندر تصدیق کی جائے گی حالانکہ اسی کے اندر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس سے زیادہ میں کہہ کی جائے گی تو خرابی سمجھ میں آئی بھئی وَلَوْ جُعِلَتْ مَوْصُولَتًا اگر اس ماں کو موصولہ بنا دیا جائے يَفْصُدُ الْمَانَا تو معنی فاسد ہو جاتا ہے لِأَنَّهُ حِينَ اِذِنْ يَصِيرُ تَقْدِيرُ الْقَلَامِ اس لئے کہ اس صورت میں تقدیرِ کلام یہ ہو جائے گی بھئی تقدیرِ کلام کیا ہو جائے گی صُدِّقَ الْأَصِيلُ تستیق کی جائے گی اصیل کی فِي الشَّئِئِ ماں کی جگہ کیا رکھ دیا اس چیز کے اندر الَّذِي يُقِرُّ بِأَكْسَرَ مِنْهُ حاد امیر کس کو راجے یہ بھی اسی شہ یعنی ماں موصولہ کو راجے تھی ایمین ذالکہ شہ اس چیز کے اندر جس چیز سے زیادہ کا وہ اقرار کر رہا ہے فَالشَّئُ الَّذِي يُقِرُّ الْأَصِيلُ بِأَكْسَرَ مِنْهُ حُوَ مَا أَقَرَّ بِهِ الْكَفِيلُ پس وہ چیز جس سے زیادہ کا اصیل اقرار کر رہا ہے وہ چیز ہے جس کا اقرار کس نے کیا ہے کفیل نے جس چیز کا اقرار کیا ہے اصیل کیا کر رہا ہے اس سے زیادہ کا اقرار کر رہا ہے تو یہ معلوم ہو اس پر بھی وہ چیز واجب ہوگی وَالْغَرْضُ أَنَّ الْأَصِيلَ يُصَدَّقُ فِي الْأَكْسَرِ اور غرض تو یہ ہے کہ اصیل کی تصدیق کی جائے گی زیادہ کے اندر کس کے اندر لَا أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي مَا أَقَرَّ بِهِ الْكَفِيلُ نہ کہ یہ کہ اس کی تصدیق کی جائے گی اس چیز کے اندر جس کا اقرار کس نے کیا ہے کفیل نے اچھا بھئی اس کو تقرار کرو اگر حل نہ ہو پھر مجھے بتائیں اس کو پھر کر لیں گے بھئی چلیے بس ونہا حَدَا خُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِبَتِ الْكَلَامُ